السلام علیکم میں سفیزم اجسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے قرمات و فضائر حضرت غوث العظم شید عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ قرمات غوث عظم مسنف سید نشیر الدین حاشمی قادری پرکاتی اور اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 94 یہ پڑھ کر سناؤں گی عزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوازہ بہاودین نقش بند کے دل کو زاری فرمانا شیخ عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب خوارق الاحباب کی معرفت الاقتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے کہ بخارہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگا اور فرمایا میرے مرنے کے 157 سال بعد ایک مرد کلندر محمدی المشرب بہاودین محمد نقش بندی پیدا ہوگا جو میری خاص نعمت سے بہراور ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا نقل ہے کہ جب خوازہ بہاودین رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید امیر قلال رحمت اللہ علیہ سے تلقین لی تو انہوں نے اسم ذات کے ورد کرنے کا حکم دیا لیکن آپ کے دل میں اسم آزم کا نقش نازمہ جس سے آپ کو پریشانی ہوئے اس خبرات میں جنگل کی طرف نکلے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اسم آزم سے اتنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ سے ملا ہے آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہو دوسری رات خوازہ صاحب نے خواب میں سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسم آزم کو خوازہ صاحب کے دل پر جمع دیا کیونکہ ہاتھ کی پانچ املیہ لفظ اللہ کی شکل پر ہے اور اسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا اور اسی سبب آپ کا لقب نقش بند مشہور ہو گیا جب اس بات کا لوگوں میں چرچہ ہوا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا آپ نے فرمایا یہ اس مبارک رات کی فیض و برکت ہے جس سے سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے مجھ پر انعیت فرمائی تفریح الخاطر پیس 44 تشریح اس کرامات سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو علم غیب حاصل تھا کہ 157 سال بعد بہاودین نام شخص بخارہ میں پیدا ہوں گے اور عظیم مرتبہ پائیں گے دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت بہاودین احمد اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے تلقین کے بعد اسم آزم کا نقش دل پر زمانے میں کامیاب نہ ہوئے تو اسے سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے تشرف باطنی سے ان کے دل پر اسم اللہ کو زمان دیا یعنی ان کا دل زاری فرما دیا اسی مناسبت سے آپ کا لقب نقش بند پڑ گیا کیونکہ سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس نے اللہ کو دل پر ثبت فرما دیا